السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَالِقِ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہم ترین عبادت اعتقاف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک سنت ہے اور دین اور شریعت کے مکلف جس طرح مرد ہیں اس طرح عورتیں بھی ہیں تو یہ مبارک عبادت عورتوں کے لیے بھی ہے عورتیں بھی اعتقاف کی سنت کو ادا کر سکتی ہیں آج کی اس مبارک نشست میں اس مجلس میں عورتوں کے اعتقاف سے متعلق کچھ ضروری مسائل اور ہدایات پیش کرنی ہے سب سے پہلی بار حنفیہ کے مسئلت کے مطابق عورتوں کا اعتقاف ان کے گھر میں ہوگا اور گھر میں بھی جو جگہ نماز کے لیے خاص ہے مختص ہے اور مسلح بیع یعنی گھر میں نماز پڑھنے کی جو اسپیشلی جگہ اور کمرہ اس جگہ میں عورت اعتقاف کرے گی ہمارے گھروں میں بہت سارے رومز اور کمرے ہوتے ہیں لیونگ روم، ڈائننگ روم، فلان روم ایک کمرہ نماز کا بھی ہونا چاہیے تو بہرحال عورت اسی جگہ میں اعتقاف کرے گی اگر اس طرح کا کوئی کمرہ، کوئی جگہ نماز کے لیے عورتوں نے اپنے گھر میں خاص نہیں کیا ہے تو اعتقاف سے پہلے پہلے وہ جگہ نماز کی، گھر کی نماز کی جگہ خاص کر لیں ورنہ اس کے بغیر اعتقاف درست نہیں ہوگا گھر کی، نماز کی جو مختص جگہ ہے اس جگہ کو خاص کریں اس کے بعد اعتقاف کریں ایسے ہی کسی بھی کمرے میں بیٹھ جائیں گے تو اعتقاف درست نہیں ہوگا وہ جگہ مسجد کے حکم میں ہے تو اس لیے عورت وہاں اعتقاف کرے گی یہ پہلا مسئلہ ہوا دوسری بات یہ کہ اس کمرے میں اگر پردہ لگا دیا جائے اعتقاف کے لیے تو زیادہ بہتر ہے یہ سنت بھی ہے اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے اعتقاف میں یکسوئی بھی رہے گی تیسری بات کہ وہ جو جگہ ہے وہ اصل مسجد کے حکم میں نہیں ہو جائے گی جس جگہ خاتون و لڈیز اعتقاف کر رہی ہے جو مسلح بیت گھر کے خاص نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ اصل مسجد کے حکم میں نہیں ہو جائے گی اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کمرے میں کوئی جنوبی کوئی حیز والی عورت آ سکتی ہے اس طرح جو کام مسجد میں جائز نہیں ہے اس طرح کے دوسرے کام اس کمرے میں کیے جا سکتے ہیں وہ نماز کا کمرہ اصل مسجد کے حکم میں نہیں ہو جائے گا اسی طرح ایک مسئلہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرنا ہے کہ پھر وہ عورت وہ جگہ کو خاص کر لے گی اسی میں عبادت کرنا ہے اسی میں اپنی ضروریات مثلاً کھانا پینا سونا اس طرح کی ضروریات اسی کمرے میں پوری کرنی ہے ان ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی مثلاً کھانا کھانا ہے سہری افتاری کرنا ہے تو اس کے لئے کچن میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی کھانا پینا بھی اسی کمرے میں ہوگا ہاں نیچرلی ضرورت فطری ضرورت قضاء آجت پیشاپ پاکھانا اس کے لئے نکلنے کی گنجائش اور اجازت عورتوں کو ہو سکتی ہے جیسا کہ مردوں کو ہے اسی طرح بعض اعتقاف میں بیٹنے والی عورتیں یہ بات سمجھتی ہے کہ اعتقاف کے حالت میں کسی بھی محرم مرد کا مو نہیں دیکھنا ہے جیسے یہ غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی چلتی ہے کہ جو عورت معتدہ ہوتی ہے عدد کے زمانے میں ہوتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ دامات کو نہیں دیکھ سکتے یہ عام چل رہا ہے اور وہ یہ بھی سوچتی ہے سمجھتی ہے کہ آسمان نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی طرح بعض عدد کاف کرنے والی عورتیں بھی سمجھتی ہیں کہ وہ محرم مردوں سے بھی پردہ شروع کر دیتے ہیں معتقف میں یا آسمان نہیں دیکھنا عدد کاف میں ایسی اس طرح کی چیزیں عدد کاف میں عورتوں کے لئے نہیں ہیں اس طرح کی چیزوں کا دین اور شریعت میں اضافہ نہ کیا جائے اسی طرح بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہے کہ اعتقاف میں شوہر کا مو دیکھنا بھی جائز نہیں وہ اتنے مبغوظ تھوڑی ہو گئے یا اعتقاف اتنی سخت عبادت تھوڑی ہے کہ شوہر کا مو دیکھنا بھی حرام ہو جائے تو بہرحال اس طرح کی پابندی عورتوں کے لیے اعتقاف میں نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی خاتون اعتقاف میں بیٹھی ہے اور اس کے علاوہ گھر میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں تو کیا اس کو کھانا پکانے کی اجازت ہے جس کمرے میں وہ اعتقاف کر رہی ہے اس میں بیٹھ کر تو اجازت ہو سکتی ہے مثلا اسٹو ہے تو اسٹو اس میں لے کر وہاں پکا ہے اس کمرے میں مجبوری میں اجازت ہو سکتی ہے کچن میں جا کر اپنے اعتقاف کے کمرے سے نکل کر کچن میں جا کر اس کو کھانا پکانے کی اجازت کسی بھی حال میں نہیں ہوگی ورنہ اس خاتون کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر وہ گھر کے باہر کسی بھی کام سے نکلے گی تو اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا ہاں البتہ اپنے اعتقاف کے کمرے میں رہ کر وہ کاموالی کو یا اپنی بچیوں کو یا دوسری خواتین کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ ایسا کر لو یہ اس طرح کر لو یہ اتنی نلچی ڈال دو کپڑے ادھر رکھ دو اس طرح کی ہدایات اعتقاف کے کمرے سے کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے باہر نکل کر از خود وہ کام نہیں کر سکتی ہے اسی طرح ایک مسئلہ اعتقاف کے حالت میں مرد ہو یا عورت ہو نورمل غسل فرض غسل کے علاوہ تھندک حاصل کرنے کے لئے غسل کرنے کی اجازت غسل کرنے جانے کی اجازت نہ عورت کو ہے نہ مرد کو ہے یا تو اعتقاف میں کوئی کے کمرے میں بڑا ٹب رکھ لیں یا دوسری ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ استنجا پیشا پاہ آنے کے لئے جب جائیں تو ساتھ میں واش روم میں جانے کے بعد باک روم میں ایک شاور لے لیں اس طرح ضمن شاور لینے کی اجازت ہو سکتی ہے مستقل اگر غسل کرنے کے لئے جائیں گے تو اس سے اعتقاف ٹوڑیا ہے گا اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح اعتقاف کی حالت میں اگر اعتقاف کا کمرہ ہے اس اعتقاف کے کمرے میں عورت بیٹھی ہے تو اس کمرے میں جو دوسرے مرد ہیں جو محرم ہیں یا دوسری عورتیں جنہوں نے اعتقاف نہیں کیا ہے وہ اس اعتقاف والی عورتوں کے ساتھ سہری افتاری کر سکتے ہیں یا کوئی عورت ان کے ساتھ سونا چاہتی ہے اور اکیلے سونے میں ڈر رہی ہے تو دوسرے غیر اعتقاف والے لوگ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں ان کو بالکل اچھوت کے انداز میں رہنا یہ ضروری نہیں ہے ان کے ساتھ غیر معتقیفین کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں سو سکتے ہیں گھر کے اہل خانہ ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں نہیں جس میں ایک وضاحت ہے جو آگے آ رہی ہے اسی طرح عورتوں کے لئے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر عورت اعتقاف میں بیٹھی ہے اور اعتقاف کے دوران اس کو حیز آ گیا حیز آتے ہی اس کا اعتقاف ٹوٹ لیائے گا اعتقاف مسنون ختم ہو جائے گا اب بعد میں اس کو صرف ایک دن کے اعتقاف کی قضا کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن روزہ بھی رکھنا ضروری ہوگا قضا معصوم روزہ اور اس کے ساتھ ایک دن پورے جتنے دن باقی اتنے دن کی نہیں صرف اسی دن کا اعتقاف اس کی قضا اور اس کے ساتھ ساتھ اس دن کا روزہ بھی رکھنا ہوگا اسی طرح اگر کسی عورت نے کسی مجبوری کی وجہ سے مثلاً طبیعت خراب ہو گئی اس وجہ سے اس نے اعتقاف توڑ دیا تو اس اعتقاف کے توڑنے پر بھی قضا ہوگی اگر کسی عورت نے یا مرد نے بلا ضرورت کے اعتقاف توڑا ہے تو بھی اس کی قضا ایک ہی لنکی ہوگی روزہ کے ساتھ لیکن بلا ضرورت توڑنے پر گنہدار ہوں گے اسی طرح ایک مسئلہ اعتقاف کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون اور لیڈیز اعتقاف میں بیٹھنا چاہتی ہے سنت اعتقاف کرنا چاہتی ہے اور وہ شادی شدہ ہے اس کے شوہر ہے تو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتی ہے ہاں اگر شوہر میں ایک مرتبہ اجازت دے لی اور عورت اعتقاف میں بیٹھ گئی اب وہ منع نہیں کر سکتا ہے بہرحال اعتقاف مسنون کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے کسی سے ٹچ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حالت اعتقاف میں میاں بی بی کے مخصوص تعلق مباشرت اور صحبت کی بلکل اجازت نہیں ہے یہ حرام ہیں ناجائز ہیں اس لیے حالت اعتقاف میں خواتین کے لیے یہ مسئلہ رہے گا مردوں کے لیے بھی یہ مسئلہ رہے گا کہ مباشرت اور صحبت بلکل جائز نہیں ہے ہاں بوسو کنار یا دوسری جو چیزیں ہیں جو صحبت سے پہلے کی ہوتی ہے ان چیزوں کے کر لینے سے بنہگار ہوگا لیکن اعتقاف نہیں ٹوٹے گا اگر کسی نے صحبت کر لی ہم بستری کر لی تو یہ تو ناجائز ہے اس سے اعتقاف بھی ٹوڑیا ہے گا اور اگر دوسری چیزیں کی ہے دوائی یعنی جو مقدمات ہیں بوسو کنار ہے مثلا تو اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا البتہ وہ گنہگار ہوں گے لہذا اس کا خیال رکھا جائے اگر شہر نے اجازت دے دی ہے تو اب یہ تمام چیزیں اعتقاف کی حالت میں ممنوع ہو جائے گی اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہوگی اعتقاف کی شروعات بیس رمضان کے مغرب سے پہلے پہلے یعنی اکیس جیسے ہی شروع ہوگا جیسے ہی غروب ہوگا اس وقت سے اعتقاف مسلونتہ وقت شروع ہو جائے گا اور جس دن چاندرہ کو انتیس کی ہو یا تیس کی ہو چاند نکلتے ہی چاند ہوتے ہی اعتقاف مسلون مکمل ہو جائے گا یہ بہت مبارک عبادت ہے بہت پیاری عبادت ہے ہم اپنے گھر پر اسی کو بھولاتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو جس کو اللہ رب العزت نے اعتقاف کی سعادت عطا فرمائی وہ یا وہ اللہ کا مقبول بندہ اور اللہ کی مقبول بندی ہے اعتقاف کرنے والے وہ یا اللہ تعالی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر میں کھونٹے گاڑ دیئے ہیں جب تک آپ معاف نہیں کریں گے ہم آپ کے درستر تل کر جانے والے نہیں ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے ایسی عبادتوں کا جذبہ اور شعب اور اسباب ہمیں بھی اللہ تعالی نصیف فرمائیں اور جتنے معتقفین اور عورتیں اعتقاف میں بیٹی ہیں اللہ رب العزت سب کی دعاوں میں ہمارا حصہ اور ساری امت مسلمہ کا حصہ نصیف فرمائیں ان مسائل کو سیدھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں واللہ تعالی عالمی السلام